ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے سو سال گوڑا دوڑ سکے ایک روزہ ایک روزہ رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اللہ نے گیارہ مہینوں کے نام عربوں سے رکھوا آئے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن محرم سفر ربیو الاول ربیو ثانی جماعت الولہ جماعت الالثانی رجب شاوان شوال قیدہ ذلحج یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھوایا رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے تین سو تیس دن کے گناہ آج روزہ رکھا بٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاو دوسرے دن اور گناہ جلاو تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ تو میرے نبی تو دو خجور پہ روزہ رکھتے تھے اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آگئی تو اب بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور ساتھ ارباز زبن و ساریہ بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور حضرت مکداد بھی تھے تین چار آدھ بھی سری کھا رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سہری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں آزان دینے جا رہا ہوں آپ کھانا پینا بند فرما دیں اور میں نے کہا ٹھیک ہے وہ باہر چلے گئے آزان دینے لے گئے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کے نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے اور نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحت اللہ کی قسم صبح ہو گئی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے ہٹاتے جاتے دیکھ پک رہی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرہ وہ دیکھ پکا رہے تھے بکرا آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا اگلے بازو آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا گردن کا گوشت پسند تھا یہ کمر کے پٹ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا برنی خجور پسند تھی عجوہ خجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ اے توڑی طرح نہیں اٹھ دیں دے پاکا کے فریدنٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کی تھی رکھو تو کھاتی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے ایک دفعہ فتا ہے مکہ پر امہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ کبھی جس کھانے پر رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے تو اسی ماشاءاللہ اٹھ ہٹھ راتا ہوں اٹھ دی جند ہے اٹھ دی جند ہاں تو کہنے کے عبید یہ دستی پکڑانا تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا نوچ کے پھینکا کہ دستی پکڑانا آپ نے انہوں نے یوں نکالا دوئی سے آپ نے پکڑا کھایا کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا کہا یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں آپ نے کہا تیرہ بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پر ڈوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا